اسلام علیکم کیسے آپ سب بلگ امیت کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج ایک بہر پیر آپ کے سامنے آزی ہوئی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی ہے میری ماما جانن کی اور میں نے سوچا کیونہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لی جائے اور یہ ہے کریلے کیما کریلے کیما کافی لوگوں کی فیورٹ آئیٹم ہے اور یہ میرے کھر پر بھی بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں میرے بھی بہت فیورٹ آئیٹم ہے تو سوچا کیونہ اپنی ماما کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر ل تو چاہ پر بھی بہت شرم واپس بھی اور پین کاک چار کو آپ کی ہمارے اکی ریسپی میں کیا یہ کیا ہے جا پوالکھ بٹی ریسپی میں بہت شیئر لوگوں کی ریسپی میں آپ کو بناتے ہیں کی ہی تشکتر کھائی ہوتا ایک کفر ایک فیورٹ آئیٹم ہے تو آپ کو بے کیا کہ وہ ماموں کو ڈباتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اگر آپ کو یہ کیسے لگے سارے کرلوں کو پیل آف کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر سے اس کا بیج والا پارٹ ہے اس کو باہر نکا رہی ہوں اسے ہم نے ریموف کر لینا ہے اس طرح سے آپ لوگ کی ریموف کر لیا ہے میں اس پارٹ کو ریموف کر کے دوبارہ حاضر ہوتی ہوں جی جناب یہ میں نے اب اس کو کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اس کا پیل بھی میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ میں یوز کروں گی اور کرلوں کو میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو ان کو کتنا موٹا کتنا پتلا کس طرح کا میں نے کٹنگ کیا بلکل درمیانے سائز کا کٹنگ کیا ہے یہ سائز آپ اس کا دیکھ لیجئے پریلے اور جو اس کا یہ پیل تھا ان دونوں کو میں نے اب اپنے پاس رکھ لیا ہے ان کو اب میں نمک لگا کر رکھ دوں گی تاکہ ان کی جتنی کرواہت ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد پھر میں اس کو واش کر لوں گی یہ اب میں ان دونوں کو نمک لگا رہی ہوں نمک لگا کے تقریباً میں ان کو رکھوں گی آدھا گھنٹہ بیس سے تیس منٹ رکھوں گی تب تک کے لیے میں اس کا سارا مسالہ کیمہ جو کچھ بھی اور سب ریڈی کر لوں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو واش کر کے تو اس کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے جی دونوں کو میں نے نمک لگا لیا ہے نمک لگا کر ان دونوں کو آپ رکھ دیجئے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کھیمے کی ریسپی تو چھلتے ہیں کھیمے کی ریسپی کی طرف اور دیتے ہیں اس میں کیا کیا یوز ہوگا جی جناب آپ میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ دو درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں دو ہی میں نے ٹمارٹر لیے ہیں چار میں نے ہری مرسے لیے ہیں اور لیسن میں نے لیے ہیں تقریباً پندرہ جوے لیے ہیں اور ان سب چیزوں کو میں پریشر میں ڈالوں گی پریشر اکر میں آپ نے سب چیزوں کو ڈال دینا ہے اور کھیمے کے حساب سے آپ نے پانی لگا دینا ہے آدھا کلو کیمہ تھا اس کو تقریباً میں نے دو سے ڈھائی گلاس پانی لگایا ہے پانی لگانے کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کون کون سے سپائسز جائیں گے اس کے بعد پھر میں حلدی ہوس کروں گی اس میں حلدی ڈال رہی ہوں اور حلدی کے بعد میں اس میں دو چمچ لال مرچوں کے ڈال رہی ہوں آپ مرچے دیکھ لیجئے گا لال مرچوں کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچیں اور نمک نمک آپ اپنے ہی ساپ سے ڈال لیے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور کالی مرچوں میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو ککھونے کے لیے رکھ دیجئے اس کے بعد باری ہے کریلوں کی کریلے آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینے ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا کریلوں کو تو میں نے انہیں اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیا ہے پین میں میں نے اوئل نہیں ڈالا اس لیے کہ میں اس کو ابھی اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے پیو سیکنڈ کے لیے اس کو میں ویڈاوٹ آئل کوکنگ کروں گی تاکہ جب ہم نے اس کا ہاتھوں سے پانی نکالا تھا اگر تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہے تو اس طرح سے ڈرائے ہو جائے گا اس کے پیل کو اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اگر آپ سے ٹھیک طرح سے پانی ہاتھوں سے ڈرین نہیں ہوتا اس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ تھوڑی دیر تک اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا اگر تھوڑا بہت ہوگا تو وہ بھی اس طرح سے بلکل ڈرائے ہو جائے گا یہ لیکن جی پین بلکل ڈرائے ہے اس میں زرابی پانی نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں آئل ڈال دوں گی آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے کک کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے چلیں جی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تب تک کے لیے آپ نے اس کو کک کرنا ہے تو جب تک اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو چلیں جی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنٹلی وہ سبسکرائب کر لیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جو لوگ نیو ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ دیکھیں جی کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ لائٹ سا براؤن شیئڈ آنا شروع ہو گیا ہے اس کو آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا ویسے مجھے تو زیادہ براؤن پسند ہے گھر میں بھی اسی طرح کی شیئڈ پسند کی جاتی ہے اس سے میں اس کو زیادہ کک کروں گی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کے کک پسند ہے آپ اس طرح سے رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں جی یہ بالکل کک ہو چکی ہے جیسے کہ میں چاہتی ہوں اب میں اس کو ڈرین کر لوں گی اس کا آئل ڈرین کرنا ہے آئل اس طرح سے نکال کر سپون سے آپ نے ایک پلیٹ میں ریلو کو سپریٹ کر لیجئے اور جناب بھولنا نہیں ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ لائک کمنٹ اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جی جناب کرلے ہو چکے تھے فرائی اور اب کرلوں کے بعد ہے کرلوں کے جو پیل کی باری آگئی ہے یہ جو ہم نے پیل لیا تھا اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے مسل کر اس کا کرواہر نکال لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں اس کو بھی فرائی کروں گی اور جیسے یہ کرسپی کرسپی سا ہو جائے گا اس کا بھی کلر چینج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی گک ہو چکا ہے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیسی حالت ہوگی تو آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے آئل سے جی یہ دیکھیں جی اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اور یہ کرسپی بھی ہو گیا ہے اب آپ نے اس کا بھی آئل اس طرح سے سپون کی مدد سے آپ نے اس کا آئل ڈرین کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے سپرٹ ایک ڈیش میں نکال لینا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان شریف سٹارٹ ہونے والا ہے تو کافی لوگ اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور میں رمضان شریف کے لیے بھی کچھ ریسپیز ہیں جو کہ بنا کر فیز کرنے والی ہیں جو کہ افطاری کے ٹائم پر یوز ہوں گی آپ کو ٹینچن نہ ہو وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہی اپلوٹ کروں گی ان کو بھی دیکھئے گا اور اپنی فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا جی جناب اب یہ ہو گیا ہے سیپرٹ اور اب باری ہے کیمے کیجئے جو کیمہ میں نے کک ہونے کے لیے رکھا تھا وہ کک ہو چکا ہے ابھی اس میں پانی ہے اس پانی کو ہم نے بالکل ڈرائر کرنا ہے اس میں اب میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ نے اتنا سارا نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے کریلے بھی آئل میں ہی فرائے کی ہیں اس کا پیل بھی تو جب ہم اس میں ڈالیں گے تو آئلی آئلی سا زیادہ ہو جائے گا آپ نے مناسب سا آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کر دیکھیں میں نے اسے کوک کیا پانی اس کا بالکل ڈرین ہو چکا ہے اور آئل آئل سا اوپر آ گیا اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کا پیل کریلے کا اور یہ کریلے جو فرائے کیا تھے وہ بھی میں ڈال دیئے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کی نمک اور مرش کو ٹیسٹ کر لیجئے کیونکہ میں نے جو اس میں کوانٹیٹی آپ کو دکھائی ہے بلکل ٹھیک تھی اگر آپ کا تھوڑا سا کم ہے تو آپ اس میں کالی مرشے یوز کر سکتے ہیں اگر مرش کم ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے لازٹ ٹیپ کی بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کی سمیل اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا آپ کو کریلوں میں زیرہ لیا ہے سکھے دھنیا لیا ہے اور اناردانہ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے زیرے اور سکھے دھنیا آپ نے ایک پین میں ڈال لینا ہے یا تبوے پہ ڈال لیجئے جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں اس پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے گھوٹ کرنا ہے اوورکوک نہیں کرنا ہے اس کو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے یہ کیمے میں جانے کے لیے اس کو اب ہم کیمے میں ڈال لیں گے یہ میں آپ کے سامنے ہی ڈال کے دکھا دیتی ہوں جی اس کو اب ہم نے کیمے میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس میں باری ہے اناردانے کی اناردانہ اس میں ڈال لیں گے اناردانہ ڈال لیں کے بعد سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم لوگ تو چلیں جی میں آپ کو مکس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد لاسٹ اپ ریش چکا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا اب اس میں باری ہے ہری دنیا کی اور میں نے ایک ادت اس میں مرچ دال دی ہے ہری مرچ دال دی ہے اور ہرا دنیا ڈالا ہے اور ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہے اور آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی بنائیے گا اور مجھے ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیسا لگا نیکس رسیپی کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے آپ کے حدمت میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی